مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب بھارت دیش پر بیٹش کا شاسن تھا تب ان کے خلاف نیتا جی شواش اندربوز نے آزاد ہند فوج کی جس کے ذریعے وہ دیش بھر کے بہار بھی بیٹھے وے انگریزوں کے خلاف لڑائی جاری رکھتے تھے اتنے لوگوں میں نیتا جی کا صرف ایک ہی آدمی پر وشواس تھا وہ تھا ان کا رائٹ ہینڈ تروانڈ نیتا جی اپنے سارے میسیجز ایک کوڑ کے روپ میں تروانڈ کو دیتے تھے اور تروانڈ ان کے آدیش کا انصار ہی کام کرتا تھا کس دنوں میں نیتا جی بھارت میں آنے والے تھے پر وہ کہاں آئیں گے اور کب آئیں گے یہ صرف تروانڈ کو پتا تھا جس کاران انگریز سرکار تروانڈ اور نیتا جی دونوں کو ہی پکڑنا چاہتی تھی پہلے سین میں ہمیں بریٹش آفیسر بریکن کو دکھایا جاتا ہے جو کی بریٹش انٹیلیجینس ایجنسی کا آفیسر ہے اس کی زندگیگائی کی مقصد تھا نیتا جی شباس چندروز اور تروانڈ کو پکڑنا یہاں بریٹش ایک کرانتی کاری کو اس لیے ٹارچر کر رہا تھا کیونکہ وہ اسے تروانڈ کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا بریٹش غصے میں اسے گولی مار دیتا ہے اسی بیچ وہاں ایک انگریز بریٹش بریٹش بیل کو کچھ بتاتا ہے پھر بیل بریٹش سے کہتا ہے کہ چار سال پہلے ہم نے جو ٹروجان ایجنٹ آزاد ہند فوج میں بھیجا تھا اس کا میسج آیا ہے اس نے بتایا کہ نیتا جی بھارت آنے والے ہیں آج جا کر ان کا یہ ایجنٹ کام آیا تھا اس کے بعد ہمیں راسا پڑو نام کی ایک جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں کے زمیدار کی بیٹی ویجیا کی کمرے میں ہم اس کے ساتھ اس حویلی میں کام کرنے والے نوکر بھوما کو ساتھ میں دیکھتے ہیں یعنی کی ویجیا اور بھوما ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ان دونوں کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سامنے کی گھر سے زمیدار کا بزنس پارٹر پٹواری دیکھ رہا تھا کس دیر کے بعد زمیدار وہاں پر آتا ہے اور اپنی بیٹی کی کمرے میں جاتا ہے اس کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے کٹ پھر صبح جب حویلی کی ایک داسی ویجیا کی کمرے میں اسے اٹھانے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کس نے ویجیا کا گلہ کاٹ کر اسے مار ڈالا پھر اس کے بعد وہاں اسی رہ کا سب انسپیکٹر آتا ہے جسے ویجیا کی کمرے سے ایک انگوچہ ملتا ہے جو کہ بھوما کا تھا سب انسپیکٹر پھر بھوما کو بلانے کے لئے کہتا ہے لیکن رات سے ہی گھر کی نوکرانی اور بھوما دونوں ہی قائب تھے اس کے ساتھ انہیں زمیدار کا خنظر بھی دیکھتا ہے اب سب انسپیکٹر دیکھتا ہے کہ اس میں خون لگا ہوا ہے اور یہ دیکھ کر وہ اپنے آپ ایک کہانی بناتا ہے کہ زمیدار نے اپنی بیٹی کے کمرے میں بھوما کو دیکھا ہوگا خصے میں اس نے اپنی بیٹی کو مار دیا اور بھوما یہاں سے بھاگ گیا ہوگا بینہ کچھ بھی ٹھیک سے چیک کیے سب انسپیکٹر زمیدار کو اریسٹ کر لیتا ہے یہاں پر ہم زمیدار کی بھانجی نیا شادہ کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں اس حویلی میں ہی رہتی ہے کیونکہ اس کے ماتا پیتا بچپن میں ہی مر چکے ہیں اس دوران نائشدہ وہاں کھڑے ایک فٹوگرفر سے کچھ اشارہ کرتی ہے فلحال سین یہاں سے ایک بریٹیش شپ کی طرح موڑ جاتا ہے جس پر کچھ سموتری لٹوروں نے حملہ کر دیا ہے وہ لوگ اس شپ پر موجود سبھی لوگوں کو مار ڈالتے ہیں لیکن شاید ان لٹوروں کی آج قسمت ہی خراب تھی کیونکہ اس شپ پر موجود تھا بریٹیش شکریڈ ایجینٹ ڈیبل ڈیبل سبھی لوٹیروں کو کے لئے بہت بوری طرح مارتا ہے جس کے بعد ہم ڈیبل کو بریٹین اور بیل کے سامنے دیکھتے ہیں انہوں نے ڈیبل کو اس کا اگلا ایسائیمنٹ دیا ہوتا ہے ڈیبل ان کا سب سے کابل ایجینٹ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ڈیبل پاسا پڑ ہو جائے اور ایک پولیس آفیسر کے طور پر زمیدار کی بیٹی کے مرڈر کے کیس کی چھان بھی کرے اس پر ڈیبل سوال کرتا ہے کہ بھلا ایک سیکرٹ ایجینٹ کا کسی مرڈر سے کیا کام اس پر بریٹین اسے کچھ دکھاتا ہے اور ڈیبل وہاں جانے کے لئے مان جاتا ہے ڈیبل وہاں پہنچتا ہے تو سب انسپیکٹر اس کا سواقت کرتا ہے اب زمیدار کی حویلی میں گھستے ہی ڈیبل دیکھتا ہے کہ اس حویلی کے دو دروازے ہیں ایک سامنے کی اور اور دوسرا پیچھے دروازہ ہے لیکن پیچھلے والا دروازہ ہمیشہ لوک رہتا ہے کیونکہ واسطو کے حساب سے یہ غلط بنا ہوا تھا ایک پنڈیت کے انصار اگر یہ کھولا گیا تو گھر میں کچھ برا ہوگا فلحال یہاں ڈیبل اپنے اسسٹینڈ شاستری کے ساتھ آتا ہے وہ سب سے پہلے جا کر اس خنزر کو دیکھتا ہے جس میں خون لگا ہوا تھا اب کیونکہ زمیدار تو رائٹ ہنڈر تھا تو خنزر کے دوسری طرف خون کیسے لگ سکتا ہے نیوز پیپر میں چھپی فوٹو کے حساب سے ویجا کے دائنے طرف وار کیا گیا تھا یعنی کہ اس خنزر کو چلانے والے نے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا تھا تو یہاں زمیدار پر سے شک تو ہٹ جاتا ہے لیکن جس نے یہ خون کیا وہ ابھی بھی باہر گھوم رہا ہے اسی بیچ ڈیبل کی نظر نیا شدہ پر پڑتی ہے جس سے وہ دیکھتے ہی دور ہو جاتا ہے اب ڈیبل کو یہ بھی جاننے کو مل جاتا ہے کہ جس رات کو ویجا کی موت ہوئی تب سے بومو اور رانی بھی غائب ہیں یعنی کہ ان سب کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے اس لئے ڈیبل ویجا کی کمرے میں چھانبین کرنے کے لے جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ سامنے کا گھر پٹواری کا ہے جہاں پٹواری اور اس کی بی بی روزی ساتھ میں رہتے ہیں اس لئے ڈیبل پٹواری سے ملنے جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے انسپیکٹر کو اپنا بیان تو پہلے ہی دے دیا ہے ڈیبل دیکھتا ہے کہ پٹواری نے ایک ٹیلیسکوپ کھڑکی پر لگایا ہوا ہے جس سے وہ آرام سے ویجا کی کمرے میں نظر رکھ سکتا ہے اس کے بارے میں پوچھنے پر پٹواری کہتا ہے کہ میں اس سے تارے دیکھتا ہوں اس لئے یہاں پر لگایا ہوا ہے ڈیبل کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ چھپانا نہیں ورنہ میں تمہیں دن میں تارے دکھا دوں گا فیلحال یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں سب کے سو جانے کے بعد ڈیبل رات میں دیکھتا ہے کہ نیشدہ کے کمرے سے لائٹ کو بار بار جلایا اور بجھایا جا رہا ہے یعنی کہ وہ کسی کو سنگنل دے رہی ہے اسی بیچ وہ وہاں پر ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو کہ نیشدہ کے کمرے کی طرف جا رہا ہے اس لئے وہاں ڈیبل اس کے سامنے آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر وانجان آدمی سیدھے بھاگتا ہے اور ڈیبل اسے پکڑنے ہی والا ہوتا ہے لیکن وہ ڈیبل کو چکمہ دے کر نکل جاتا ہے اگلی صبح ڈیبل اس بارے میں نیشدہ سے سوال کرتا ہے کہ کل رات تم کس سے سنگنل دے رہی تھی اس پر نیشدہ صاف صاف جھوٹ کہہ دیتی ہے کہ کل تو میں آٹھ بجے ہی سو گئی تھی جس سے ڈیبل کچھ نہیں کہتا اس سمیں دوسری اور ہمیں ایک کانگریس لیڈر منیم کلا کو دکھا جاتا ہے وہ بھی آزاد ہند فوج سے جڑی ہوئی تھی اس کے ٹھکانے پر ہم کافی سارے ہتھیار کو دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ بھی انگریسوں کے خلاف کچھ بڑا کرنے والے تھے اگلی صبح جب ڈیبل شاستری کے گاؤں میں گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ جو بائیو گیس گاؤں والے استعمال کر رہے ہیں اس کی آگ نیلے رنگ کی نہیں بلکہ پیلے رنگ کی ہے یعنی کہ اگر یہ آگ میتھین گیس کی ہوتی تو نیلے رنگ کی ہونی چاہیے تھی پر پیلے رنگ کا مطلب ہے کارون بھی موجود ہے اس لئے تورنٹ ڈیبل کچھ لوگوں کو بلا کر اس سے بائیو گیس چیمبر کو چک کرواتا ہے تو اس میں اسے رانی کی لاش ملتی ہے جسے کس نے مار کر پھینک دیا تھا رانی کے ہاتھ میں ایک چابی بھی موجود ہے جو کہ زمیدار کے گھر کے دوسرے دروازے کی تھی یعنی کہ جس نے بھی وجیہ کو مارا اسی نے رانی کو بھی مارا اور وہ اسی دروازے سے اندر آیا ہوگا اب زمیدار کی پتنی کہتی ہے کہ یہ چابی تو میرے پاس رہتی ہے اور یہ اب بھی میرے پاس ہی موجود ہے تو یہ دوسری چابی کہاں سے آئی اصلی چابی کو گھوڑ سے دیکھنے پر ڈیبل کو اس کا جواب مل جاتا ہے اس چابی پر مو موجود تھی یعنی کہ کسی گھر کے ہی ایک انسان نے یہ چابی خونی کو دی تاکہ وہ اس کی ڈپلیکیٹ بنوا کر اس رات اندر آ پائے ڈیبل کو پتا چلتا ہے کہ اس دروازے کی اصلی چابی کو دیویہ نام کے ایک آدمی نے بنوایا تھا اور وہ بھی ایک ہفتے سے غیاب ہے اسی بیچ منیم کلا کو ایک چٹھی ملتی ہے جس میں بریٹش آفیسر کلیمنٹ کو مار دینے کا عدیش ہوتا ہے اسہر ڈیبل جا کر روزی سے ملتا ہے کیونکہ روزی کے بٹلٹ سے پوچھتاچ کرنے پر ڈیبل کو پتا چلا تھا کہ جس رات وجیہ ماری گئی تھی اس رات روزی کا ایک ڈانس شو تھا اور وہاں سے وہ سیدھا گھر نہیں گئی تھی بلکہ زمیدار کے پاس گئی تھی اس پر روزی آخر سچ بولتی ہے کہ اصل میں اس دن پٹواری کو کلکتا جانا تھا اس لئے وہ گھر نہیں گئی بلکہ زمیدار کے پاس چلی گئی کیونکہ اس کا زمیدار سے ناجائے سنبھند تھا اسی دوران زمیدار کو کسی کا فون آیا اور وہ غصے میں باہر چلا گیا اور اب رات میں دکھاتے ہیں تو نیشدہ ڈیبل اور شاستری کے لئے کھانا بھیجتی ہے جسے ڈیبل تو نہیں کھاتا لیکن شاستری کھا کر بے ہوش ہو جاتا ہے ایسا نیشدہ نے اسی لئے کیا تھا کیونکہ اس سے ملنے کے لئے آج وہ سٹرینجر آنے والا تھا اب ڈیبل نیشدہ کے کمرے کے باہر سے سنتا ہے کہ انچان آدمی کا نام سمدر ہے اور دونوں آزاد ہند فوج کا حصہ ہیں یہاں نیشدہ سمدر سے بتا رہی ہوتی ہے کہ اسے نیتا جی سے جو کوڈڈ میسج ملا تھا وہ اصل میں ویجا کے مرڈر والی رات کسی نے لیک کر دیا اس کوڈ میں نیتا جی کب اور کہا آئیں گے اس کی پوری جانکاری ہے اور اسی خبر کو مجھے خود بخود دروان کو بتانا ہوگا ان کی یہ باتیں چلی رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی ڈیبل اندر چلاتا ہے جس کو دیکھتے سمدر اس پر چاکو سے بار کرتا ہے لیکن ڈیبل بچ جاتا ہے اور سمدر وہاں کی کھڑکی سے کود کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس وقت ڈیبل اسے گولی مار نہیں والا تھا تب ہی نیشدہ نے اس کے گلے پر چاکو رکھ دیا تھا حالانکہ جب تک ڈیبل اس سے نپڑتا تب تک سمدر بھاگ چکا تھا اب ڈیبل نیشدہ سے سوال کرتا ہے کہ یہ سب کیا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کہتی آگلی صبح ڈیبل کو شاستری بتاتا ہے کہ ویجیا کی موت جب ہوئی تھی تو کال ریپورڈ کے حساب سے پتا چلا کہ اس وقت پٹواری نے زمیدار کو کال کیا تھا اس لیے اف ڈیبل ترنت پٹواری کے پاس پہنچ جاتا ہے تھوڑا سا دھولائی ہونے کے بعد پٹواری بتا ہی دیتا ہے کہ اس رات کلکتہ کی ٹرین کینسل ہو گئی تھی اس لیے میں گھر آ گیا اور جب مجھے روزی گھر میں نہیں دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ وہ کہاں گئی ہوگی کیونکہ مجھے اس کے اور زمیدار کے افر کے بارے میں پتا تھا ٹیلیسکوپ سے میں نے انہیں ساتھ میں دیکھا اور پھر جب میں نے ویجیا کی کمرے کی طرف ٹیلیسکوپ گھمایا تو وہاں وہ بھوما کے ساتھ موجود تھی اس لیے میں نے زمیدار کو اس بارے میں کال کر کے بتایا جب آ سنتے ہی وہ اپنی بیٹے کی کمرے میں گیا اور بھوما کو مارنے لگا یہ دیکھ کر ویجیا نے اپنے پتا کے سر پر وار کر کے انہیں بے ہوش کر دیا اور بھوما سے بولا کہ تم انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ کر بھاگ جاؤ وہ مجھے تو کچھ نہیں کریں گے لیکن تمہیں جان سے مار ڈالیں گے جس پر بھوما نے ایسا ہی کیا اور وہ زمیدار کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر بھاگ گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے نہیں پتا اب پھر صبح جب پولیس زمیدار کو پکڑ کر لے گئی تو میرا بدلہ پورا ہو گیا اور میں نے اس بارے میں کسی سے نہیں بتایا وہیں دوسری اور ہم بھوما کو دیکھتے ہیں جس کے پتا کو وہ مل چکا تھا اصل میں اس کی جان ایک بوڑھی لیڈی نے بچائی تھی بھوما پرے پتا سے بتاتا ہے کہ اس نے رانی کو مارنے کے بعد میری جان لینے کی کوشش کی اور اس سے بچنے کے لئے میں پہاڑ سے نیچے کود گیا بھوما اس کا نام لینے والا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا پر تب ہی انہیں کسی کی آہٹ سنائے دیتی ہے اور یہ سین ہوتا ہے کٹ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیاشدہ مندیر جا رہی ہے جس کا ڈیول اور شاستری پیچھا کر رہے ہوتے ہیں دراصل آج سورے گرن ہے تو سارے مندیر تو بند ہو جائیں گے مطلب کیوں کہیں اور ہی جا رہی ہے یہاں ڈیول شاستری کو اس کے پیچھے بھیج دیتا ہے اور خود نیاشدہ کے کمرے کے تلاشی لینے جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ نیاشدہ اصل میں آزاد ہند فوج کی وہ چیف سنگنل آپریٹر تھی جسے کوڈ اور ایسے میسجز کے بارے میں سب کچھ پتا تھا یہاں ڈیول دیکھتا ہے کہ ایک آگز پر کچھ امپریشن پڑا ہوا ہے اصل میں جب ویجا کو موت ہوئی تھی تب گھر میں کوئی گھسا اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کوڈ کو کوپی کیا اور یہاں سے نکل گیا اس امپریشن کی لکھاوٹ کو دیکھ کر ڈیول سمجھ گیا تھا کہ جس نے بھی اسے لکھا ہے وہ رائٹی ہے پر پھر بھی اس نے لیفٹ ہینڈ کا استعمال کیا تھا اب شاستری بھی ڈیول کو آ کر بتاتا ہے کہ نیا شدہ سوری اوڈے پریس میں کسی شفی سے ملنے گئی تھی جو کہ اسے وہاں تو نہیں ملا پر نیا شدہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہلے شفی سے ملے اور پھر کولڈ لیک والی بات کو ترونڈ سے جا کر بتا دیں ان سب کے دوران دوسری طرف ہم بریٹش آفیسر کلیمنٹ کو دیکھتے ہیں جس پر آزاد ہندو فوج کے گرانتی کاری حملہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر منیم کلا اپنے خنزر سے کلیمنٹ کی جان لے لیتی ہے اور اس کے خنزر پر ترونڈ لکھا ہوا تھا یعنی کہ ترونڈ کوئی اور نہیں بلکہ منیم کلای ہے کلیمنٹ کی موت کے ساتھ ڈیبل کو بھی ایک میسج ملتا ہے دیوار پر لکھا تھا کہ گاؤں کے باہر ایک پیڑ پر بومبا اور اس کی پتا تمہارا انتظار کر رہے ہیں ڈیبل ترند جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں اس پیڑ سے بومبا اور اس کے پتا کی لاشیں لٹک رہی تھی مطلب کہ یہاں کوئی تو تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سچ سامنے آئے اگلی سین میں جب بل اور بریکن کو کلیمنٹ کی موت کا پتا چلتا ہے تو وہ کلیمنٹ کے قاتل کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں ادھر ہمیں ڈیبل کی بھی سچائے پتا چلتی ہے کہ وہ یہاں اس مرڈر کیس کو سلجھانے کے لیے نہیں بلکہ یہاں پر وہ بریکن کی آرڈر پر نیاشدہ سے اس کوڈ کا اصلی مطلب پتا کرنے کے لیے آیا تھا حالانکہ کوڈ تو ایجنٹ ٹروجن نے پہلے بریکن کے پاس پہنچا دیا تھا بہر اسے ان کی ٹیم ابھی تک ڈی کوڈ نہیں کر پائی تھی یہاں ڈیبل کا کام یہ تھا کہ وہ نیاشدہ کو اپنے پیار میں بھسائے اور اس سے کوڈ حاصل کرے اس لئے وہ عدالت میں ثبوت کو پیش کر کے زمیدار کو بری کروا لیتا ہے اب یہ دیکھ کر نیاشدہ کو ڈیبل پر وشفاس ہونے لگتا ہے کہ یہ صحیح آدمی ہے اور وہ ڈیبل سے پیار کرنے لگ جاتی ہے اسی بیچ شاستری ڈیبل کو بتاتا ہے کہ سترہ کو نیاشدہ مدرہ جانے والی ہے ظاہر ہے وہ تروانڈ سے ملنے ہی جا رہی ہوگی تو مطلب یہاں پر بینا کچھ کے ڈیبل کا کام ہونے والا تھا پر بریکن کی مصیبت یہ تھی کہ وہ تروانڈ کے ساتھ نیتا جی کو بھی پکڑنا چاہتا تھا اسی دیے اگر وہ نیاشدہ کو تروانڈ سے ملنے دیتا تو وہ کوڑ کے لیگ ہو جانے کے بارے میں تروانڈ سے بتا دے گی کیونکہ اس کوڑ کے پہلی لائن کو تو بیٹی شرس نے ڈی کوڑ کر لیا تھا جس میں نیتا جی کس جگہ کس سمیں اور کس دنائیں گے یہ دیا ہوا تھا تو اگر نیاشدہ تروانڈ سے ملنے جاتی تو یہ ساری چیزیں وہ بدل سکتے تھے حالانکہ دوسری لائن ابھی بھی ڈی کوڑ کرنا میں میرے ٹی شرس لگے ہوئے تھے جس کارن جلدی میں بریکن راسہ پاڑوں کے جنگلوں میں پنڈاری لوگوں کو نیاشدہ کو مارنے کی سپاری دے دیتا ہے تاکہ تروانڈ کو کوئی شک ہی نہ ہو یہاں پنڈاری کے لوگ بھی ٹی شرس کے کہنے پر نیاشدہ کو مارنے لگ جاتے ہیں پر تب ہی وہاں پر آتا ہے ڈیبل جو ان سب ہی کو بری طرح مار کر نیاشدہ کو بچا لیتا ہے جس کا پتہ جب بریکن کو رکھتا ہے تو وہ ڈیبل سے اس کا کارن پوچھتا ہے ڈیبل بتاتا ہے کہ اس کوڑ کی دوسری لائن کو میں نے ڈی کوڑ کر لیا ہے جس کا مطلب آل کلیر ہے یعنی کی جب تروانڈ نیتا جی کو آل کلیر کا انسٹرکشن دے گا تب ہی وہ آئیں گے نہیں تو نہیں آئیں گے اب اگر ان لوگوں نے نیاشدہ کو مارا تو بھی کوڑ تروانڈ تک نہیں پہنچے گا اور نہیں مارا تو وہ اس کوڑ کو لیک ہو جانے کے بارے میں تروانڈ سے بتا دے گی اس لئے بریکن آفیسر سے کہہ کر ویجا کے مرڈر کیس میں نیاشدہ کو ارسٹ کروا لیتا ہے جس چیز کا فائدہ اٹھا کر ڈیبل نیاشدہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گا پھر نیاشدہ یہاں ڈیبل سے اپنی سچائی بتا دیتی ہے کہ وہ آزاد ہند فوج کی سگنل آپریٹر ہے دو سال سے وہ یہ کام کر رہی ہے دنیا بھر کے سبھی آزاد ہند فوج کے الگ لگ چینل سے وہ کوڈڈ میسج ریسیب کرتی ہے جنہیں سمدر الگ لگ لوگوں کو پہنچانے کا کام کرتا ہے ایک دن اسے سیدھا نیتا جی سے میسج پرابت ہوا جسے ویجا کی موت کی رات کسی نے چُرا لیا یہ بات میں نے کاغذ پر لگے خون سے جانی اسی لئے میرا تروانڈ سے ملنا ضروری تھا تو وہ ڈیبل سے بتا دیتی ہے کہ مجھے تروانڈ کو کہاں جا کر یہ میسج دینا تھا اصل میں شفی کے دوست شیخر نے تروانڈ سے ملنے کی جگہ نیاشدہ سے بتائی تھی یعنی کہ ڈیبل نے تو یہ پتا کر لیا کہ تروانڈ کہا آنے والا ہے پر وہ یہ بات بریکن سے نہیں شیئر کرتا بلکہ اسے کچھ اور ہی لوکیشن بتاتا ہے دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جب کورڈ کسی نے کاؤپی کر لیا تھا تو اس بات کا پتا چلتے ہی نیاشدہ نے نیتا جی کے چینل سے کانٹیکٹ کرنے کی کورڈ ششکی پر کانٹیکٹ نہیں ہو پایا اور یہاں پر بریکن اپنی ایک سیکریٹ ایجنٹ کو نیاشدہ بنا کر کورڈ دینے کے لئے بھیج دیتا ہے اور یہاں ڈیبل خود اپنا موہ ڈھکا کر تروانڈ بن کر اس ایجنٹ سے ملنے آتا ہے اور اس سے کورڈ والا لفاپا لے لیتا ہے یہاں بیل اس کا پیچھا نہیں کرتا کیونکہ انہیں تروانڈ کے ساتھ نیتا جی کو بھی پکڑنا تھا اسی لئے وہ یہ بنا جانے کی وہ ڈیبل ہے اسے جانے دیتے ہیں اس کے بعد نیاشدہ کے بتایا انصار اس کورڈ کے لفاپے کو وہ ایک پوسٹ باکس میں ڈال دیتا ہے جہاں پر وہ تروانڈ بعد میں آ کر اس لفاپے کو لے کر جائے گا اور اس کی پہچان یہ تھی اس لفاپے میں کوئی بھی ایڈرس نہیں لکھا تھا ساتھی تروانڈ کو دیکھنے کے لئے وہاں ڈیبل بھی شاستری کے ساتھ رکھتا ہے اور کس دیر کے بعد اس لفاپے کو لینے منیم کلا آتی ہے یعنی کی اب ڈیبل کو پتا چل چکا ہے کہ وہی تروانڈ ہے اس کے بعد ڈیبل پولیس کے چنگل سے نیاشدہ کو چھوڑا لیتا ہے اور اسے اپنے گھر میں چھپا کر رکھتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کی منیم کلا کو جو پوسٹ باکس سے میسج ملا تھا اس میں نیتا جی کے لینڈ کرنے کی لوکیشن کو بدلنے کے بارے میں لکھا ہوا تھا سین مرتا یہاں سے سوریودی پریس کی طرف جہاں شفی کافی دنوں کے بعد برمہ سے سیدھا یہاں آیا تھا اصل میں وہ بھی تروانڈ کے کہنے پر ہی نیتا جی کے پاس کچھ ایمپورٹنٹ میسج لے کر گیا ہوا تھا اسی بھی جوہاں پر ایسا ہی آتا ہے تاں کی وہ نیشدہ کی فوٹو کل کے پیپر میں چھپانے کے لئے دے سکے اصل میں شفی وہی فٹوگرافر تھا جسے ہم نے مووی کی شروعات میں نیشدہ کو کچھ اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تھا فلال یہاں شفی کے بیگ میں برمیز بھاشا کا ایک پیپر دیکھ کر ایسا ہی اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ برمہ اصل میں آزاد ہند فوج کا ہی ٹھکانہ تھا شفی کے ارسٹ ہوتے ہی بریٹش شرکار آزاد ہند فوج کے ہر ایک شخص کو ارسٹ کرنے کا آرڈر نکال دیتی ہے کیونکہ انہوں نے جب شفی کی بیٹی کو ٹرچر کرتے ہوئے اس سے سوال کیا تو وہ بتا دیتا ہے کہ میں برمہ نیتا جی کو دوسری لوکیشن شیئر کرنے گیا تھا مطلب کہ بریکن اور بلک کو اتنا تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام ان کے ہی کسی اندر کے آدمی کا ہے جو ان کے ساتھ ہو کر بھی آزاد ہند فوج سے ملا ہوا ہے اب آرڈرز کے تحت اس سبھی کو پکڑ لے جاتا ہے جس میں شیخر اور سمودر بھی شامل ہوتے ہیں ادھر جب یہ خبر ڈیبل نیشدہ کو دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ سمجھ میں نیارہ کہ کوئی اس دن کیسے سیدھا میرے کمرے میں آ کر کوڑ کو چوری کرنے کے لئے پہنچا ڈیبل اس سے بتاتا ہے کہ وہ کوڑ اب بریٹیشن کے پاس ہے یعنی کہ آزاد ہند فوج میں انہیں بریٹیشن کا کوئی ایجنٹ شامل ہے جس نے یہ کام کیا ہوگا پر اب سبھی تو پکڑے گئے ہیں اس لئے نیشدہ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ کون ہو سکتا ہے اس طرف بیل اور بریکن شفی سے کلیمنٹ کی ہتھیارے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ تیروانڈ نہیں کلیمنٹ کی جان لی ہے آگے وہ کہتا ہے کہ تیروانڈ کوئی اور نہیں بلکہ کانگریس ایجنٹ منیم کلا ہے اور یہاں بریکن کو لگتا ہے کہ جو ہمارے ایجنٹ سے کوڑ لینے آیا تھا وہ تیروانڈ نہیں تھا اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا اب کیونکہ تیروانڈ کے ٹھکانے کے بارے میں شفی نے بتا دیا تھا تو بیل اب تیروانڈ کو پکڑنے کے آپریشن میں ڈیبل کو بلاتا ہے ڈیبل یہاں ان لوگوں کی مدد کرتا ہے تیروانڈ کو پکڑنے میں تیروانڈ یعنی منیم کلا کو بیل اور باقی سبھی آفیسرز کافی زیادہ ٹوٹچر کر رہے ہوتے ہیں پر وہ اپنا مونا ہی کھول رہی تھی کہ آخر نیتاجی کہاں پر ہے اس پر بیل سبھی کو کہتا ہے کہ اسے اور ٹوٹچر کرو اب اس کے جاتے تیروانڈ سیدھا ان سبھی پر حملہ کر دیتی ہے تو وہاں کھڑے کا آفیسر اسے بری طرح مارتا ہے جو چیز ڈیبل سے صحیح نہیں جاتی اور وہ منیم کلا کی مدد کرتا ہے اصل میں تیروانڈ کوئی اور نہیں بلکہ ڈیبل ہی ہے وہ اتنے سالوں سے بریٹیشرز کا ایجینٹ بن کر ان کی انفرمیشن لیگ کر رہا تھا باقی رہی بات منیم کلا کی تو اس کے بارے میں شفی نے انگریزوں کو بھٹکانے کے لئے ہی جھوٹ بولا تھا اسے شروع سے ہی پتا تھا کہ ڈیبل ہی تیروانڈ ہے ڈیبل نے اپنے نام کا خنزر شفی سے ہی منیم کلا کو توفے کے طور پر دیا تھا اسی نے شفی کو نیتاجی کے پاس بدلیوی لوکیشن کے بارے میں بتانے کے لئے بھیجا تھا یہاں ڈیبل سبھی لوگوں کو چھڑوانے کے ساتھ بیل اور اس کے آدمیوں کو مار ڈالتا ہے وہ راسو پاڑو بھی سیلے گیا تھا تاں کی وہ اس گدار کا پتہ لگا سکے جو ان کے بیچ موجود ہے یہاں سب کو مار کر سبھی کے ساتھ ڈیبل باہر نکل جاتا ہے اور اس کی اصلت کے بارے میں سمودر بریکن کو بتاتا ہے یعنی سمودر ہی ایجنٹ ٹارچن ہے جس کی اصلت کا پتہ ڈیبل کو دیویا سے ملنے کے ساتھ چلتا ہے دیویا پہلے تو ڈیبل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر جب ڈیبل اس کے پیر پر گولی مارتا ہے تب جا کر وہ سچائی بتاتا ہے کہ اس دروازے کی چابی مجھ سے رانی نہیں بنوائی تھی اصل میں ہوا یہ تھا جب سمودر نیشدہ سے ملنے آتا تھا تو اسے رانی بھی دیکھا کرتی تھی وہ سمودر کو ایک دن روک کر بولتی ہے کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں تمہارا اس سے ملنا آسان بنا سکتی ہوں یعنی رانی کو لگ رہا تھا کہ سمودر اور نیشدہ کے بیچ کچھ چل رہا ہے اب جب ویجیہ کے پتا نے اسے بومہ کے ساتھ دیکھا تب ہی وہاں پر سمودر اس چابی کے ذریعے دروازہ کھول کر آیا تب اسی ویجیہ نے دیکھ لیا اب وہ کسی کو بتانا دے اس لئے اس نے ویجیہ کو بائیں ہاتھ سے مار ڈالا کیونکہ ویجیہ کے کمرے میں گھسنے کی ناکام کوشش کے دوران اس کے دائیں ہاتھ پر چوٹ آ گئی تھی اسی لئے پھر وہ سیدھا گیا نیشدہ کی کمرے میں اسے بے ہوشی کے دبا سنگھا کر اس نے کوڑ کو بائیں ہاتھ سے لکھا اسی دوران اس کے ہاتھ کا خون کاغذ پر لگا پھر جب وہ جانے لگا تو رانی نے اس کے کپڑے پر خون لگا دیکھ لیا تو سمودر نے اسے بھی مار کر بائیو گیس چیمبر میں پھیک دیا اب جاتے وقت اس کو بومہ نے دیکھا مارنے کی کوشش تو سمودر نے اس کی بھی کی تھی پر وہ پہاڑی سے خودنے کے بعد بچ گیا جس بات کا جب سمودر کو پتا چلا تو اس نے پکڑ جانے کے ڈڑ سے بومہ اور اس کے پتا کو مار کر پیٹ سے ٹانگ دیا اسی بیچ نیشدہ کو بھی ایک سپیڈ پوسٹ ملتی ہے جو کی تروان نے بھیجی تھی اس چٹھی کے مطابق آل کلئر کا سنگنل دینے کی ذمہ داری نیشدہ کی تھی وہ نکل ہی رہی تھی کہ تب ہی اس کے پاس سمودر آتا ہے جو کی ڈیبل کے برٹیش ایجنٹ ہونے کی بات اسے بتاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا آل کلئر کا سنگنل نیشدہ کہاں سے دے گی پھر وہ نیشدہ کو ڈیبل کے برٹیش سیکریٹ ایجنٹ ہونے کی فائل دکھا کر پشواس دلا دیتا ہے کہ وہ برٹیشر سے ملا ہوا ہے اب جب سمودر نیشدہ کے ساتھ آل کلئر کا سنگنل دینے کے لئے جاہی رہا تھا تب ہی اس کے سامنے ڈیبل آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سمودر نیشدہ سے ڈیبل پر گولیاں چلانے کے لئے بولتا ہے اور وہ ترنت اسے گددار مان کر گولی مار بھی دیتی ہے اسی دوران ڈیبل اپنی گاڑی کا ہون بجا کر نیشدہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پر سمودر اس کو لے کر نکل جاتا ہے اس کے بعد نیشدہ ایک بیچ پر پہنچتی ہے جہاں کے لائٹ ہاؤس کے بڑے ششے کی مدد سے وہ سنگنل دیتی ہے اور بس اسے اتنا ہی کرنا تھا اس پر نیشدہ بولتی کہ مجھے تو پتا تھا جب تم نے مجھ سے ڈیبل کو گولی مروائی تب ڈیبل نے اپنے ہون کے ذریعے مجھ سے کوڑ میں بتا دیا تھا کہ میں ہی تربان ہوں اور تم ہوں تارجن اسی کی کہنے پر میں تمہیں یہاں پر لے کر آئے تاکہ ہم نیتا جی کا سواگت تمہاری لاش سے کریں کیسے ایجنٹ ہو یہ بھی بھول گئے کہ میں آزاد ہند فوج کی سنگل آپریٹر ہوں اسی کے ساتھ وہاں پر ہم انگریزوں کے سامنے ون مین آرمی تربانڈ کو دیکھتے ہیں جو انگریزوں کو توپ اور گولوں کے بیچ سب ہی کو مار گراتا ہے بھیکن اور ایجنٹ آرڈجن سمدھر کو بھی اس طرح اس نے نیشدہ اور باقی کرانتی کاریوں کے ساتھ مل کر نیتا جی کو سرکشت رکھا اور اپنی پہچان مٹا کر پھر سے بریٹیش کا سیکرٹ ایجنٹ بن گیا تاکہ وہ ہمیشہ ان کے خبر لیتا رہے اسی کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے